کہ سیف سٹیز آتھارٹی کے نوے فیصد کیمرے بند سوا کروڑ آبادی کے شہر کی سیکیورٹی اللہ کے حوالے کر دی گئی سات ہزار کے قریب خراب کیمروں کی بہادی کے لیے دو کروڑ ڈالر درکار ہے چار ماہ بعد بھی غیر ملکی کمپنی سے معاملہ تیہ نہیں پائے لاہور پولیس کی وزیراعلا کو ریپورٹ سیف سٹیز نے دس فیصد کیمرے فال ہونے کی ریپورٹ مسترد کر دی کیمروں کی بہالی کے لیے ڈیڈ لوگ سے بھی انکار سیف سٹیز کے کیمروں سے شہر کی مانیٹرنگ کا اللہ ہی حافظ ہے سترہ عرب کے بجر سے شروع کیا گیا سیف سٹیز آتھارٹی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے کیونکہ سیف سٹیز کے نوے فیصد کیمروں کی آنکھ بند ہو گئی ہے لاہور پولیس کی طرف سے وزیراعلا پنجاب کو سیکیورٹی ایشیوز کے حوالے سے ریپورٹ میں انکشاف کیا کہ بیس ملین ڈالر آپریشنز اینڈ منٹیننس کے لیے درکار ہیں غیر ملکی کمپنی کو عدم ادائی پر معاملات پر ڈیڈ لاک برقرار ہے چار سال سے غیر ملکی کمپنی ریپیرنگ پر توجہ ہی نہیں دے رہی جس کے بعد شہر کے آٹھ ہزار کے قریب کیمروں کی ریپیرنگ ہی نہیں ہو سکی سیف سٹیز حکام سے تحریری طور پر موقف مانگا گیا لیکن تین روز میں کوئی جواب نہ دیا گیا تہم اب سیف سٹیز حکام کا کہنا ہے لاہور پولیس کی ریپورٹ کے وہ خود ذمہ دار ہیں تو سیف سٹیز نے غیر ملکی کمپنی کے معاملات اے کر کے منظوری کے لیے سمری حکومت کو بھیجوائی ہے جبکہ نوے فیزت کیمروں کی خرابی میں بھی صداقت نہیں ہے دوسری جانب موسم سرما کا اروج گیس کا زوال شروع شہر میں گیس کے لوٹ شیڈنگ غریبوں کے چلہے تھنڈے پڑنے لگے جسی ویوشن نیٹورک کی دو حصوں میں تقسیم نہ ہو سکی میگا پروجیکٹ غیر معمولی تاخیر کا شکار لاغت چین ارب نوے کروڑ تک جا پہنچے کمپنی کو ایک ارب چبون کروڑ کا نقصہ شہر میں گیس پریشر بڑھانے کے میگا پروجیکٹ میں غیر معمولی تاخیر کا معاملہ سنگین ہو گیا ہے منصوبہ بروقت مکمل نہ ہونے سے سوئی نادرن گیس کمپنی کو ایک ارب چبون کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے سوئی نادرن گیس کمپنی لاہور ریجن کے دسٹریبیوشن نیٹ ورک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا سوئی کی ابتدائی طور پر لاغت کا تقمینا دو ارب تیس ارب کروڑ روپے لگایا گیا تاہم دستویزات میں اس بات کی نشاندہ ہی کی گئی کہ غیر معمولی تاخیر کی وجہ سے منصوبے کی لاغت تیس ارب نبوے کروڑ روپے تک جا پہنچی منصوبے کی بروقت تقمینا ہونے سے کمپنی کے ساتھ سارفین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے شہر کے نیٹ ورک کی تقسیم کر کے پریشر کے ساتھ گیس رہم کی جانا تھی تاہم کپنی چار سال کے دوران اب تک صرف جنرل مینیجر کی تائناتی کر سکی ہے لیکن املی طور پر نیٹ ورکنگ کی تقسیم کا عمل تاہال التوا کا شکار ہے شیخ زیدہ سبطال میں کڈنین ٹرانسپلانٹ ناکام بھائی کی زندگی بچانے کیلئے آئی خاتون جان شیخ زیدہ سبطال میں جگر کی پیونکاری کی ناکامی کے بعد اب کڈنین ٹرانسپلانٹ بھی ناکامی سے دوچار ہو گیا بھائی کو گردے کا تیا دینے والی جوان سالہ بہن کی موت ہو گئی شیخ زیدہ سبطال میں گردے فیل ہونے کے عرضے میں مبتلا بیالیس سالہ شاہد کا کڈنین ٹرانسپلانٹ کیا گیا شاہد کو اس کی اکتیس سالہ بہن نائلہ نے گردے کا تیا دیا کڈنین ٹرانسپلانٹ کے بعد خاتون نائلہ جان باگ ہو گئی زرائے کے مطابق شیخ زیدہ سبطال میں ٹرانسپلانٹ سرجری کے لیے مطلوب انتظامات اور محارت کے فقدان کی وجہ سے پہلے لیور ٹرانسپلانٹ اور اب کڈنین ٹرانسپلانٹ آپریشن میں بھی ڈونر کی موت ہو گئی ہے جو تشویش ناک ہے لاہور میں سٹیٹ آف دی آرٹ سبزی اور پھال منڈی بنے گی رنگ روڈ یا موٹروے کے قریب زمین کا انتخاب کیا جائے گا بیوپاریوں آرتیوں کے لیے قیام کے لیے ہوتیل بنیں گے حکومت نے روڈا کو ٹاسک دے دیا روڈا کو کاروباری انڈسٹریل اور رہائشی منصوبہ کے بعد پنجاب حکومت نے اہم ذمہ داری سومتی کمیشنل لاہور نے سی اے او روڈا کو اہم ٹاسک سومتیا روڈا مین روڈ، رنگ روڈ یا موٹروے سے قریب ایرازی کا انتخاب کرے گا روڈا بیدرین اپروچ والی ایرازی پر سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات بھی دے گا بیوپاریوں آرتیوں کے لیے رہائشی ضروریات کے لیے ہوتلز بھی بنائیں گا بولی کے لیے جدید نظام، شیڈز، وہنگ مشینوں کی تنصیب بھی کی جائے گی روڈا منڈی کو چلانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ فائننشل موڈلز بھی دے گا موجودہ فروڈ اور ویجیٹیبل مارکٹ میں دو سو کنال پر محیط ہے موجودہ پھلو سبزی منڈی میں مہانہ 38 کروڑ کا کاروبار ہوتا ہے نئی اسٹیٹ آف دی آرٹ فروڈ ویجیٹیبل مارکٹ سے مہانہ بزنس 80 کروڑ تک پہن جائے گا کمیشنل لاہور نے روڈا آفیس میں نئے منصوبے کی پریزنٹیشن دی سی او ڈروڈا امران امین سیکریٹری اگریکلچر احمد عزیز تارڈ بھی موجود تھے اور انسین کا کم سے کم کرایا 20 روپے مقرر 4 کلومیٹر تک کرایا 20 روپے جبکہ 5 سے 8 کلومیٹر تک کرایا 25 روپے ہوگا اوری لائن ٹرین کے نئے کرایا نام شیڈول ریٹس کمیتاوک سٹیشن نمبر 1 سے 4 تک کرایا 20 روپے ہوگا سٹیشن نمبر 4 سے 8 تک کرایا 25 روپے ہوگا سٹیشن نمبر 8 سے 12 تک کرایا 30 روپے ہوگا سٹیشن نمبر 12 سے 16 کا کرایا 35 روپے ہوگا سٹیشن نمبر 16 سے آن ویڈ کرایا 40 روپے وصول ہوگا کرایاوں کا اطلاق اور وصول کا نظام خودکار کارڈ سسٹم سے منسلک کر دیا گیا ہے کارڈ سسٹم کے ذریعے مسافر کی سٹاپ ٹو سٹاپ کرایا کا تائین ہو سکے گا پنجاب کبینہ نے کرایا سٹاپ ٹو سٹاپ کرنے کے منظوری دی تھی اسے قبل مظاورن سے شارٹ روٹ کا بھی فکس کرائے 40 روپے وصول کیا جاتا تھا اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے لیے 147 نئی ایمبلنسز کی خریداری کا معاملہ چار مختلف کمپنیز نے ایمبلنسز کی خریداری کے لیے کوالیفائی کر لیا پنجاب ایمرجنسی سرویس کے لیے نئی ایمبلنسز کی خریداری کے لیے مختلف کمپنیوں سے بیڈ طلب کی گئی بیڈ میں کوالیفائی کرنے والی کمپنیوں میں احمد میڈکس پھر کامیاب قرار پائی ہے لیکن اس دفعہ احمد میڈکس نے ماسٹرز موٹر کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے کوالیفائی کیا ہے ذراعہ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایمبلنسز اور موٹر بائیک کا ٹھیکہ لے چکی ہے پنجاب ایمرجنسی دیپارٹمنٹ کسی بھی کنٹریکٹر کو ایمبلنسز کی خریداری کا ٹھیکہ دے گی ایمیس افزر موٹر اور انڈس موٹر کمپنی نے ایمبلنسز کے خریداری میں بیڈ دے کر کوالیفائی کیا ہے آلمی بینک کا پنجاب میں چالیس ارب روپے کا گرین ڈیولپنٹ پروگرام تحال ادھورہ آلمی بینک گرین ڈیولپنٹ پروگرام کے حوالے سے پنجاب حکومت کی کار کردگی سے مطمئن نہ ہو سکا پنجاب حکومت آلمی بینک سے کرز لینے کے باوجود بھی پروگرام کے حداف حاصل کرنے میں ناکام ہے دستاویزات کے مطابق آلمی بینک گرین ڈیولپنٹ پروگرام کے لیے 20 ارب روپے پنجاب حکومت کو جاری کر چکا ہے تاہم اس کے باوجود سموک کے تدارک کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے ائر کوالیٹی مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب بھی تاخیر کا شکار ہے دوسرے جانب الیکٹرک بسوں کی خریداری کا معاملہ بھی التوا کا شکار ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ افسران نے گرین ڈیولپنٹ پروگرام پر عالمی بینک کے نمائندگان کو کاغذوں تک محدود رکھا پنجاب حکومت پروگرام پر پچاس فیصد بھی کارکردگی نہیں دکھات سکی کارکردگی بہتر نہ ہونے کے باعث ایک سو دو میلین ڈالر کی مزید جاری ہونے والی قسط میں تاخیر کا شکار ہے انٹرمیڈئر پارٹ ون کے نتائج کا اعلان کامجابی کا تناسب اکتالیس اشاریہ دو چار فیصد رہا انسٹ فیصد سے زائے طلبہ فیل ہو گئے لاہور بورڈ کے تحت دو لاکھ پیارہ ہزار نو سو چھ امیدواروں نے امتحان دیا صرف تراسی ہزار پانچ سو چبون ہی پاس ہوئے لاہور بورڈ کے زیر احتمام ہونے والی انٹرمیڈئر پارٹ ون کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے سالان امتحان میں دو لاکھ پیارہ ہزار نو سو چھ امیدواروں نے شرکت کی تراسی ہزار پانچ سو چوون امیدوار کامیاب رہے امیدوار اپنے نتائج بورڈ کے ویب سائٹ سے معلوم کر سکتے ہیں جبکہ ایٹ ڈبل ڈیرو ٹو نائن پر ایس ایم ایس کے ذریعے رو نمبر بھیج کر بھی نتائج معلوم کیے جا سکتے ہیں آگے بھرتے ہوئے آپ کو بتائیں سلطان احمد چودری ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ تائنات ہوئے راجہ عریفت مختار کو ایڈیشنل آئی جی لوجسٹک تائنات کر دیا گیا جبکہ آپ کو بتائیں کہ مہین مسود کو آر پیو ملتان تائجنات کیا گیا ہے سرفراز احمد فلکی کو آر پیو حیصل آباد تائجنات کر دیا گیا ہے مزید احوال جانیں گے کیسے سر کھوکھر سے جی کیسے سر بتائیے گا سلطان احمد چودری کو ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ تائنات کیا گیا ہے آر پیو ملتان راجہ عریفت مختار کو تبدیل کر کے ایڈیشنل آئی جی لوجسٹک تائنات کیا گیا ہے ڈاکٹر مہین مسود کو آر پیو ملتان تائنات کیا گیا ہے سرفراز احمد فلکی کو آر پیو حیصل آباد تائنات کیا گیا ہے مرزا فران بے کو آر پیو سائیوہ لگایا گیا ہے سیب افیس جیما کو ڈی اے جی الیٹ فورس تائنات کیا گیا ہے سید محمد امیر بخاری کو ڈی اے جی آئی اے بی انٹرنل اکوٹمیلٹی برانچ لگا دیا گیا ہے خادرگلی دوگر کو ڈی اے جی آر این ڈی لگا دیا گیا ہے سید خالد محمود امدانی کو اس پیو مصلہ آباد تائنات کیا جی کیسر کوکر بہت شکریہ آپ کا احتساب عدالت نے پیراغن ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں عدالتی دائرہ اختیار پر فریکنس سے دلائر طلب کر لیے فازل جج نے ریمارکس میں کہا کہ پرسیکوشن کا اعتراض سامنے آیا ہے وجہ ساد رفیق اسلام آباد میں اسمبلی اجلاس میں مصروفیت کے باعث ایک روز کی حاضری معافی درخواست جمع کرائی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا سابق صوبائی وزیر صحت سلمان رفیق عدالت پیش ہوئے دوران اس سماعت عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ندیم زیا اور دیگر نئے ملزیمان کی زمانتوں پر پرسیکوشن کے ترازات سامنے آئے ہیں ملزیمان کی ترازات کے بعد نیب آرڈیننس دو ہزار بائیس کے تحر کہ اس عدالت کے دائرہ کار میں نہیں آتا فریکین اس نکتے پر دلائل دیں پیٹر کے چیرمن امران سے زمان پاک میں سینئر صحافیوں اور پارٹی رہنماؤں سمیت دیگر نے ملاقات کی امران خان نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اہم ترین تقرری پر ہماری پولیسی دیکھو اور انتظار کرو ہے امران خان نے سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتساب اور عثمان بزدار کناہ جانے پر اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر عثمان بزدار کو ہٹاتے تو پنجاب حکومت گر جاتی ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خارجہ پولیسی پر ایک پیچ مرتی سلاح متاثرین کے نفسیاتی اور جذباتی مسائل حل کرنے کے لیے سروے ہوگا گورنہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ طلباز سلاح متاثرین کو چاما سے نکالنے میں کردار ادا کریں گے پہلے مرحلے میں دس سے بیس دیہات منتخب کیے جائیں گے گورنہ پنجاب کی زیر صدارت مختلف جامعات کے وائس چانسلرز کا اجلاس ہوا وی سی کنگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹی محمود آیاس وی سی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن تلت نصیر پاشا وی سی لاہور کالیج فا وومن یونیورسٹی بشرا مرزا اور دیگر نے شرکت کی پرنسپل سیکرٹی ٹو گورنہ سربراہ خوت فانڈیشن امجد ساکی بھی شرک ہوئے اجلاس میں سلاب متاثرین کے نفسیاتی اور جذباتی مسائل کے حل میں مدد کرنے کے لیے جامعات کو متحارک کرنے پر زور دیا گیا گورنہ نے کہا جن لوگوں نے اپنے سامنے اپنے پیاروں کو سلاب کی نظر ہوتے دیکھا جن کے گھر مال موویشی سلاب میں بہ گئے وہ ذہنی کرب سے گزر رہے ہیں لیسکو گلز ہائی سکول شالامار میں سالانہ سپورٹس گالا کا انقاط کیا گیا ڈریکٹر جنرل ایڈمن میاں محمد افضل نے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے سپورٹس گالا میں سکول کی پرنسپل رہیلہ رانی پرنسپل بوائی سکول شجاہد علی خان ڈپٹی منجر ایڈمن سلمان حیدر میڈیا کنسلٹنٹ افشا متاثر سمیت طالبات اور والدین بھی موجود تھے طالبات نے خوبصورت پرفارمنس پیش کر کے داد وصول کی پورٹس میں حصہ لینے والی طالبات کے کہنا تھا کہ نسابی کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمیاں ذہنی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے اہم ہیں پورٹس کا ایمنٹ تو اللہ کا شکر ہے بہت مزے دار ہو رہے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کار ہے ڈیریکٹر جنرل ایڈمن میاں محمد افضل اور پرنسپل راہیلہ رانی نے کہا کہ کھیل بچوں کی جسمانی نشیونما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس دور میں جو کہ موبائل کا دور چل رہا ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کے لیے ہم سکول میں ایسی ایکٹیوٹیز تیار کریں ان کے لیے جو ہے نا کوئر کریکول اور ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ونہ سکول میں بھی سٹڈی 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 گھر جا کے ہوم بر اور اس کے بعد موبائل آئیے بچیوں کا جو ہمارا سکول ہے اس کا خوبصورت سپورٹس گالہ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری پریپ سے لے کے میٹرک تک کی تمام بچیوں نے اس میں حصہ لیا ہے سپورٹس ایکی تیاری کرنے والی اس آجزہ میں تاریفی اصناع تقسیم کی گئے جبکہ انتظامیں کی جانب سے ہفتہ کی روز سکول میں تعتیل کے اعلان بھی کیا گیا ہے کیمرائمین افتخار احمد کے ساتھ شاہ سپرا سٹڈی فارٹو